بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میرا نام کامران خان میرے ساتھ زبیر بشیر ہم دونوں ایمزیڈ ایس یوٹیوب پلیٹ فارم تھے ہم آپ کے سامنے آزرین خدمت ہیں اور آج ہم ڈسکس کریں گے فیصل ٹاؤن کا نیا پراجیکٹ جو آ رہا ہے نیو اسلام آباد ائرپورٹ کے بالکل سامنے اس کے بارے میں ہم بات چیت کریں گے اور آگے جانے سے پہلے آپ کو ایک ایم اناؤسمنٹ آپ کے لئے کہ فیصل ٹاؤن ایمزیڈ ایس ٹی وی سبسکرائب کریں یہاں آپ کو روزانہ کی بنیاد پر آپ کی پلوٹ کی تازہ ترین اپ ڈیٹ اور پراؤپرٹی مارکیٹ کے اتار چڑھاؤں کی خبریں ملیں گے کہ نئے اس پراجیکٹ میں ہم بھی اثرائز ڈیلر ہیں اور ہم بھی یہاں پہ کام کر رہے ہیں اور آپ اپنا ڈیٹا ابھی پانچ مرلہ سات مرلہ دس مرلہ ایک کنال اور دو کنال کے لئے ابھی بوکنگ کے لئے اپنا ڈیٹا بیجیں اور بارہ پاریک سے پہلے پہلے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا ڈیٹا آج ہے آپ سے ایک اور گزارش ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو ویڈیو کے ذریعے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے مستفید ہو سکیں تو آج ہم بات کریں گے کہ فیصل ٹاؤن میں ایک ریویل ہو رہی تھی اور وہاں پہ تمام ریل سٹیٹ پرادری وہاں پہ گئی ہے اور وہاں پہ ہم تمام لوگ موجود تھے آج جس حوالے سے وہاں پہ بات چیت ہوئی اس حوالے سے ہم بات کریں گے جناب چودری مجید صاحب نے ریل سٹیٹ پرادری کو ریسپیکٹ دی ہے اور جتنی کھل کے باتیں کیے اور اس کا مارکٹ کے اوپر کیا اثر پڑے گا اور اس کا جو فیصل ٹاؤن کا فیز ٹو آ رہا ہے نیو اسلام آباد ائرپورٹ کے بلکل سامنے اور اس پہ آج ہم بات کریں گے ہم ایک عرصے سے یہ کہہ رہے تھے اپنے دوستوں کو کہ فیصل ٹاؤن آ رہا ہے اور یہاں پہ دانیال ٹاؤن کو خریدا جا چکا ہے جو جنرل صاحب کی چار آزار کنال کی زمین ہے وہ خریدی جا چکی ہے اور راؤنڈ باؤٹ لاک سے ڈیڑھ لاک کنال زمین لے کے بڑا شہر لانچ کرنے جا رہا ہے فیصل ٹاؤن اب آپ کیا کہیں گے کہ وہی جگہ پہ ایک بڑا شہر فیصل ٹاؤن لانچ کرنے جا رہا ہے کیسا رہے گا یہ آپ نے درست فرمایا کہ جسے پہلی دفعہ فیصل پروجیکٹ کے بارے میں بات نکلی تو ہمیں تو خریداریوں کو پتا چل گیا تھا کہ یہاں پہ خریداریاں ہو رہی ہیں وہ ہم نے اسی ٹم بتا دیا تھا کہ یہ جگہ بن رہی ہے لیکن بتایا گیا کہ تین سے چار سائٹس ہیں جن کے اوپر ہوگا لیکن اب پھر بھی ہمارا فوکس تھا کہ زیادہ خریداری یہی بن رہی ہے اور جو بتا رہے ہیں کہ وہ لو بجٹ کے فوکس کرنا چاہتے ہیں تو تب یہی آریا آتا ہے کیونکہ جی ٹی روڈ کے پاس چیزیں مہنگی ہیں اور فیوچر کے لیے بھی سب سے بیسٹ لوکیشن یہی بن رہی تھی تو لوکیشن کے بعد اگر آ جاتے ہیں بھی چودری مجید صاحب چودری مجید صاحب نے مارکیٹ کے اندر میں کہوں کہ بہت وائزلی کھیلنے والے بندے ہیں اس طرح کا دوسرا بندہ نہیں ہے کہ جو مارکیٹ کے ساتھ بھی اس طریقے کے ساتھ انٹریکٹ کرے پلس جتنی ان کے ساتھ ڈیلر برادری ہے ان کے ساتھ بھی وہ اس طرح انٹریکٹ کرے اور نیچے سے بھی انپوٹ لے رہے ہیں چیزوں کو کر رہے ہیں یہ تو ان کے نام کے ساتھ جوڑا ہوا ہے کہ وہ جو بتاتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں چاہے فیسر پر آج دن تک ہم درجنوں ڈیولپرز کے سامنے بیٹھ کے جو ٹاؤن پلینر ہیں جنہوں نے ٹاؤن بنائے میں نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ ایک شخص جو ایک برینڈ ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے وہ سارے لوگوں کے سامنے بے دھڑک ریئر سٹیٹ بڑا دی گئے راؤنڈ اباؤٹ وہاں پہ ایک ہزار سے زائد لوگ تھے اور بڑا کھچا کھچ وہ حال بڑا ہوا تھا ان کے سامنے بیٹھ کیا اور اس نے کہا کہ میرے سے سوال کرو میں اس کے جواب دوں یہ زبردست ان کی پرسنیلٹی انہوں نے مائک دیا یہ نہیں ایک تو ہوتا ہے کہ اپنی تقریریں سنا دیتے ہیں نہیں اپنی ایک تھوڑی سی بات کی پھر مائک دیا ابھی آپ نے سوال کرنا چاہیے وہ سوال آیا پھر تھوڑی سی بات دیا پھر اگلے بندے کو مائک دیا آخر تک انہوں نے مطلب میکسیمم سوال جو ہو سکتے تھے ان کے اوپر ریل سٹیزاری بات ہے جن کے ساتھ وہ چل رہے تھے ان کو انہوں نے مینٹلی سٹران کرنا تھا اور میرے خیال میں یہ بیسٹ سجدی ہے ورنہ عام طور پر مارکیٹ میں کبھی کوئی اونر جو ہے وہ سیدھے مو بات ہی نکلتے ڈیلرز کے ساتھ یہ ہے یہ ڈیلے اٹھائیں بیچیں خود ہی زبیر صاحب میں نے لیڈر منیجمنٹ ٹریننگ جو میں نے کی تھی تو اس میں ہمیں بتایا گیا تھا نیلسن منڈیلا اور عمر اسکر خان کے بارے میں اللہ بخشے ان دونوں کو تو ان دونوں کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں نا یہ جس بڑا لیڈر بننے سے پہلے ان کے اندر کوالٹی یہ تھی کہ یہ جس جگہ پہ بیٹھ جاتے تھے لوگوں کو اوپر چیئرز پہ بٹھا دیتے تھے خود نیچے بیٹھ جاتے تھے چٹائی ڈال کے اور دوسرا یہ کام کرتے تھے کہ یہ خود تقریر نہیں کیا کرتے تھے لوگوں کے آت میں مائک دے دیتے تھے کہ یار یہ پکڑ لو اور باتیں کرتے جاؤ سیم کنڈیشن آج میں نے دیکھی ایک چودری مجید صاحب کی بیسٹ پریزنٹیشن سب سے پہلے اور جتنی ٹاپ کلاس کی انہوں نے ہائپ کریئیٹ کی مارکیٹ کو بڑے سبزاتی سے لے کے چل رہے ہیں بیسٹ پریزنٹیشن اور دوسری چیز دوسری چیز آج کی میٹنگ کا مجھے جو مطلب مطن پتا چلا اگر میں آپ کو کہوں کہ پوری میٹنگ میں کو میں اگر دو ورڈز کے اندر فائنل کروں تو وہ یہ تھا کہ وہ اس بندے کی رسپیکٹ کریں گے جو سب سے زیادہ انڈ یوزرز لے کے آئے گا بلکل مطلب ان کے لیے پیسہ کٹھا کرنا فوکس نہیں تھا کہ آپ لوگ آئیں اور پیسے جمع کرائیں اور ڈیلیں اٹھائیں نہیں یہ بات انہوں نے نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پروجیکٹ لا رہے ہیں جن لوگوں کے لیے یہ ان لوگوں کے آت تک پہنچیں میں تھوڑی سی ہسٹری میں جاؤں گا آپ نے ناظرین کے لیے سب سے پہلا چکری روڈ کا پروجیکٹ گلشن کشمیر دوسرا ہلارم سٹی اس کے بعد گائے بگائے وقتن فوقتن کہیں نہ کہیں سلور سٹی آ گیا وہ پہلے میہ محمد باکش ٹاؤن بنا پھر میہ محمد باکش ٹاؤن فیس ٹو بنا پھر کرتے کرتے سلور سٹی بن گیا پھر ایف بی آر ٹاؤن آ گیا پھر فلان آ گیا کرتے کرتے کپٹل سمارٹ سٹی آیا بلو ورڈ سٹی آیا کنگڈم بیلی آیا سارے اب اس علاقے میں درجنوں نہیں راؤنڈ اباؤٹ سو کے قریب پروجیکٹ سے حب ہے وہ لیکن اس علاقے میں فرس ٹائم کوئی ڈلیوری دینے جا رہا ہے پلات کی یعنی کہ وہاں پہ فائلیں بکتی تھی چودری مجید صاحب چودری عبدال مجید صاحب فرس ٹائم آ گئے ہیں کہ گھر فائلوں پہ نہیں بنتا آئیں اور پلات لیں ان کی ہر فائل کے لیے پلات ہے پہلے بھی جس طرح اگر انہوں نے فیصل ہل کے اندر چیزیں دیں ہیں تو مطلب فائلوں کے نیچے لوگ وہ ٹوٹی نہیں کھلی ہوئی انہوں نے لیمٹی چیزیں دیں اور اسے کے اوپر پرافٹ بھی تاب آیا ہے مطلب سولہ لاکھ ساڑھے سولہ لاکھ فالا پلات پینسٹ لاکھ ساڑھ پینسٹ کو ٹچ کیا ہے تو وہ اسی لیے کیا ہے کہ مطلب پیچھے ایرپوٹی پان مطلب جو فائلز تھی اس کے نیچے پلات تھے آچہ فیصل ٹاؤن کے اندر یہاں آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد ڈلیوری آئے گی لیکن ایک اور چیز ہم ڈسکس کریں گے ہم ایک عرصے سے بات کر رہے تھے ناظرین کے بہت ساری چھوٹی موٹی سوسائٹیوں کو فیصل ٹاؤن اسلامبادی ایرپورٹ کے سامنے کھا جائے گا اور ایک بڑا برینڈ فائیو سٹار قسم کا وہاں پہ ایک پراجیکٹ لانچ ہوگا اب زبیر صاحب کون کون سی سوسائٹی ہیں لنگل کے نگلنے والے تھے جو بیج میں نگلی گئی ہیں جن میں دانیال بلاگ کا تو پہلے بھی کی دفعہ اناؤنس ہو چکا ہے باہر کلونی باہر کلونی ہوگی ہے اور اس طرح چھوٹی موٹی جن کے نام درجنو آئی ہے لیکن بیسک جو چیز میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ گلشن کشمیر کے بارے میں ہم جب کہتے تھے کہ ڈیل ہو گئی ہے اور گلشن کشمیر میں انہوں نے خریداری نہیں کی کیونکہ اس جگہ کے اندر ٹیکنیکل ریزن تھا خریداری نہیں کرنے کا کیونکہ گلشن کشمیر اب کمپیکٹ پیس آف لینڈ نہیں رہ چکا تھا وہاں پہ کوئی گورنمنٹ نے اپنی زمین پلج کر لی تھی کسی بینک نے بینک آف پنجاب نے سو اس وجہ سے انہوں نے دانیال ٹاؤن اور جو پیچھے جنرل صاحب والی زمین تھی جنرل سلیم صاحب والی وہ چار ہزار کنال کمپیکٹ پیس آف لینڈ اور پیچھے پھر باہر کالونی اور کرتے 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 ٹھلیاں کے ساتھ جا کے لگے لیکن ایک پروجیکٹ اسلام آباد گاف سٹی یہ تو نہیں نگل سکے لیکن کون نگل گیا سلور سٹی سو اسلام آباد گاف سٹی ہم آپ کو بار بار کہتے تھے بڑی چارمنگ لوکیشن ہے جاتے 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 سلپ کر کے رہا جاتے تھے اور وہ یہی مسئلہ تھا کیونکہ اسلام آباد گاف سٹی کے جو مالک ہیں وہ سلور سٹی کے اصل میں لینڈ پروائیڈر ہیں انہوں نے جو کچھ تھوڑی بہت گیم وہاں پہ کھیلنی تھی وہ کھیل دی اور وہ بھی آگے دے دیا جناب سردار صاحب کو وہ بھی دے دیا اب سر ایک بات بتائیں میرے ناظرین کو یہاں پہ چودری مجید صاحب پانچ سالوں کے اندر آپ کو ڈیلیور کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سر انہوں نے دو سال کا ٹائم دے ہیں انہوں نے کہا کہ دو سال کے اندر آپ کو چیزیں ادھر نکلی بھی نظر آئیں گے مطلب مین گیٹ ان کا مین بولیورڈ اور چودری صاحب صرف پلارٹ نہیں دے رہے نا چودری صاحب کی جو سابقہ بی سیونٹین سے لے گئے اگر آپ ان کی اسٹری دیکھیں ان کے اپنے بہت زیادہ پروجیکٹس ہوتے ہیں کسی سوسائٹی کو عباد کرنے کے لیے ڈیولپر خالی اگر پلارٹ لوگوں میں تقسیم کر رہے تو وہ تو بڑا ٹائم لگتا ہے اس کو کمیاب ہونے میں لیکن اگر وہ اپنے پروجیکٹس وہاں پہ لانچ کرتا ہے اپنے کمرشلز وہاں پہ بناتا ہے اپنے ہائی رائز بناتا ہے تو تب وہ جلدی چیز پیچھ ہو جاتی ہے اور ان کی ٹیم بہت بڑی ہے ڈیولپرز سارے لوگ بہت تو ایک بڑی ٹیم کے ساتھ وہاں پہ ہائی رائز بنیں گے پاسیبلی چودری صاحب اگر آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہمیں بھی ایک ہائی رائز ملنا چاہیے پرفارمنس ہماری آپ کے سامنے ہی ہیں اور باقی بات اس طرح سے ہے کہ جہاں تک فیصل ٹاؤن کی بات ہے نام وہی رکھا گیا فیصل ٹاؤن فیس ٹو رکھا گیا اور ساتھ ساتھ زہیر ان کا بیٹا ہے اس نے بھی بات چیت کی اس کی بات بھی سن کے بہت اچھا لگا اور ان کے ساتھ جتنے لوگ تھے انہوں نے بھی بڑی تفصیل سے لینڈ کے بارے میں بتایا لیکن وہ اگر لینڈ کے بارے میں نہ بھی بتاتے تو کیونکہ ہم اس ایرے کو بڑے عرصے سے جانتے ہیں چودری صاحب نے کون کون سا ایریا خریدہ کتنا بڑا ایریا خریدہ اور کتنا چارمنگ ایریا ہے آپ جانتے ہیں ہم چکری روڈ کو ایک اچھے طریقے سے جانتے ہیں ایک بات آپ کو بتاؤں چودری صاحب نے جتنا بڑا ایریا خریدہ ہے آپ یہ بات دیکھیں کہ تھلیا انٹرچینج میں سے آپ انٹر ہوں گے تو آپ کو فیصل ٹاؤن مل جائے گا رنگ روڈ سے اتریں گے پہلے فیصل ٹاؤن آئے گا چکری روڈ سے آئیں گے پہلے فیصل ٹاؤن آئے گا ہر طرف سے فیصل ٹاؤن ہے چکری روڈ کا فیصل ٹاؤن کا گیٹ وہ جو دانیال بلاک والا گیٹ ہے وہی گیٹ ہوگا اچھے اچھے اس ایریا کے لینڈسکیپ بہت پیارا ہے بہت پیارا ہے مطلب آپ کو ایک بہت نظر بھی آ رہا ہوتا ہے کی جگہ سے اور گرینری جو ہے نا روش گرینری آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے اور انہوں نے بتایا کہ اس لینڈسکیپ کو سیف رکھیں گے سر لینڈ بہت بڑے گرین پیچز اگر وہ جس طرح سے پلان کر رہے ہیں وہ دیں گے تو یہ ایک بڑا زبردست سیٹی اور کیپٹل سمارٹ سیٹی کو اب صحیح تکر کا بندہ ملا ہے یہ بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے کہ کیپٹل سمارٹ سیٹی کے تکر کی جو پلاننگ جو سوسائٹی ہے وہ ابھی آ گیا اس سے پہلے سوسائٹی آئی ہے لیکن وہ اپنے مقابلے کی نہیں تھی لیکن ابھی کیپٹل سمارٹ سیٹی کے اندر انویسٹمنٹ کرنے والے لوگ آج کاغذ پہ لکھ لیں اور یہ سکرین شارٹ لے کے ابھی رکھ لیں پانچ سالوں کے بعد جب کیپٹل سمارٹ سیٹی کا اوورسیز پرائم ٹو ڈبلپ ہو رہا گا فلان ڈبلپ ہو رہا گا ڈبلپمنٹ ہو رہی ہوگی سارے معاملات ہوں گے آپ لوگ دیکھ لینا پانچ ساڑے پانچ سال کے بعد فیصل ٹاؤن جو اسلام آباد ائرپورٹ کے فرنٹ پہ آ رہا ہے اس پہ پانچ ساڑے پانچ سالوں کے بعد گھر بڑی تیزی سے بن رہے ہوں گے سار یہ تو حقیقت ہے نا اصل میں دعویٰ اس جگہ پہ کیا جاتا ہے کہ جسے جگہ پہ پہلی دفعہ ڈبلپر آ رہا ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے انہوں نے گیون ٹائم کے اندر چیزوں کے اوپر اچھا پرفٹ دی ہے مطلب اگر فیصلتا ہوں کہ میں بات کروں تو یہاں پہ اگر پہلا پلارٹ ان کا دس لاکھ سے کم کا تھا وہ جو اس ٹائم ایک کروڑ پس پہ جا چکے ہیں ہوں میٹ ٹائم فیز بان فیصلتا ہوں جو یہاں پہ فتی جنگ روڈ پہ موجود ہے کوہٹ روڈ پہ آپ دیکھیں گے ان آؤٹ کلاس کالا آپ کو زبیر صاحب نے جو وہاں پہ ریویو کیا وہ بھی اپلوڈ ہوگا وہ بھی چیک کریں ویڈیو کافی لمبی زبیر صاحب نہیں کرنا چاہتے مزہ ختم ہو جاتا ہے بلکل ایسا ہی میں ایک بات آخری بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں مارکیٹ میں اس ٹائم آپ کو ہر دوسرا بندہ فیصلتا ہوں کی مارکیٹ کرتا ہوا نظر آئے گا کیونکہ اچھی ایک اچھی پروڈکٹ ہے ہر کو اس کو سیل کرنا چاہتا ہے اور ہر دوسرا بندہ آپ کو سیل کرتا ہوا نظر بھی آئے گا اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اب جو ملین ڈالر پسچن ہے کہ کس سے بکنگ کروڑیں ظاہری بات آپ کو کہے گا ہم سے کریں ہم بھی کہیں گے ہم سے کریں لیکن آپ کے پاس ایک پیمانہ ہونا چاہیے کہ کس سے بکنگ کروڑیں میں اس کے اوپر آپ کو یہ کہوں گا کہ اس سے بکنگ کروڑیں کہ جو آپ کو اچھی سرسز آپ کے دور سٹیپ پہ دے اگر آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو فائل چاہیے تو آپ کو فائل آپ امریکہ میں بیٹھیں آپ کی فائل جیسے یہاں سے دینے کے بعد فون بند کر دے نہیں آپ کی سنگل کیوری بھی وہ جائے مینیج کرائے آپ کو بتائے کہ آپ کا یہ مسئلہ حال کر دی ہے تو میری رائی یہ ہوگی جس سے بکرانی ہیں اس ڈیلر سے کرائیں کہ جو بندہ ایک اچھا نام رکھتا ہو جس کی اچھی ساکھ ہو جو واقعی ڈیلیور کر سکتا ہو جس کے پاس ڈیلیور کرنے کے سارے ٹول ہو چلتے پھر تر سارے ڈیلرہ سارے بیچیں گے لیکن اچھے ڈیلر کو چنیں وہ آپ کو مستقبل میں آپ کی پریشانیاں شیئر کرے گا کم از کم جو ہمارے ویور آپ وہ جانتے ہیں کہ ہم ویکلی اپٹیٹس آپ کو دیتے ہیں اور فیصل ٹاؤن میں بھی انشاءاللہ ڈیلی ویکلی اپٹیٹس ہم آپ کو دیتے رہیں گے آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو ایک فیور چاہیے اور وہ یہ چاہیے کہ اس بار آپ کی بکنگ ہمارے نام پہ ہونی چاہیے اور اورسیز پاکستانیوں کے لیے یہ برائے راست پیغام ہے کہ آپ کو ڈی ایچل کے ذریعے آپ کی فائل جیسے ہم نے پہلے آپ کی فائلیں ہم انگلینڈ پچھاتے ہیں اور کینیڈا پچھاتے ہیں جرمنی پچھاتے ہیں کوریا ہماری سب سے زیادہ فائلز بکی یا پھر ہماری دبائی میں گئی ڈی ایچل کے ذریعے ہم آپ کو پچھائیں گے یا قطر میں ہیں جہاں بھی ہیں ہم آپ کو ڈی ایچل کے ذریعے فائل پچھائیں گے اس کے کوئی چارجز ہم آپ سے نہیں لیں گے ہم آپ کا پلات کی آفٹر سیل سرویسز آپ کو پورے ساڑھے پانچ سال دیں گے ہم آپ سے کوئی چارجز نہیں لیں گے اور ہم آپ کو ریویو ویکلی بنا کے آپ کے پلات کر دیں گے ہم آپ سے کوئی چارجز نہیں لیں گے یعنی کہ آفٹر سیل سرویس ہنڈرڈ پرسنٹ فری ہے اور گرنٹیڈ ہے اور آپ جو کسٹمر ہمارے پلسات پہلے سے کام کر رہے ہیں آپ یہ جانتے ہیں تو اس بار انشاءاللہ انشاءاللہ فیصل ٹاؤن نیو اسلام آباد ائرپورٹ اسلام آباد جس طرح آپ ہر ویکلی ہمارے لائف پروگرام کے دوران ہمیں آنسیریبل بناتے ہیں کہ فلان چیز کے اوپر بتائیں فلان چیز کے اوپر کنگنم ویلی نے ابھی تک یہ کام نہیں کیا تو ہم آپ کو جواب دیتے ہیں منیجمنٹ کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں اسی طرح اگر ہم کسی بھی پروجیکٹ کے اندر جس طرح فیصل ٹاؤن کے اندر کرانے جا رہے ہیں تو آپ کے ہر سوال کا جواب آپ کو ویکلی آپ کے آنسر آپ کو کومنٹس کے ذریعے ملیں گے اور ساتھ ہم کل سے بھی جواب لے کے دے گے ایسے ہی ہے ویڈیو کا فلم بھی ہو گئی ہے اسی کے ساتھ زبیر بشیر کامران خان کو اجازت دیں اگلی ویڈیو کا انتظار کریں فور ہی اپنا ڈیٹا بیجیں ہمارا واتس ایپ نمبر سکرین پہ چل رہا ہے خدا حافظ